موسیقی آج ہمارے پاس جو ٹاپک ہے وہ ہے جی کنسپٹ آف سالٹ سالٹ کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے سب سے پہلے تو سکرین کے اوپر آپ ڈیفرنٹ قسم کے سالٹ دیکھ رہے ہیں یہ سارے کے سارے ہم نے کیا رکھے ہوئے ہیں جی یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں یہ ہمارے سارے کے سارے سالٹ ہیں یعنی ڈیفرنٹ قسم کے جو سالٹ ہیں وہ ہم نے یہاں پہ ایک ڈائیگرام کی ذریعے سے آپ کو دکھا دیئے ہیں اس میں ڈیفرنٹ کلر آپ کو نظر آ رہے ہیں یویولی تو آپ جس سالٹ سے واقف ہیں وہ کیا ہے جی گھر کے اندر جو آپ یوز کرتے ہیں یعنی سوڈیوم کلورائٹ اینی سیل سے آپ واقف ہیں اس کے علاوہ یہ ڈیفرنٹ قسم کے ڈیفرنٹ کلر آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ سارے کے سارے جو ہیں کیمیکل سالٹ ہیں اور اس حوالے سے ہم بات کریں گے سب سے پہلے تو ہم سالٹ کو ڈیفائن کریں گے کہ سالٹ کیا چیز ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ سالٹ جو ہیں وہ آئینک کمپاؤنڈ ہیں ٹھیک ہے جی اور آئینک کمپاؤنڈ کیا چیز ہوتی ہے جی وہ ہوتے ہیں جو آئین کے ذریعے سے بنتے ہیں یعنی دو یا دو سے زیادہ آئینز جب ہوں گے وہ اپس میں کمبائن ہوں گے تو اس کے نتیجے میں کیا بنے گا آئینک کمپاؤنڈ بنے گا اس کی اگزمپل لیتے ہیں میں کہتا ہوں جی آئینک آئین کیا چیز ہوتا ہمارے پاس یا اس کے اوپر پوزیٹیو چارج ہو یا نیگٹیو چارج ہو ٹھیک ہے جی پوزیٹیو چارج یا نیگٹیو چارج والی جو سپیشز ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں جی آئینز کہتے ہیں ٹھیک ہے جی اب یہ جو آئینز آپس میں ملتے ہیں ٹھیک ہے جی اور اس کمبینیشن کے نتیجے میں جو کمپاؤنڈ بناتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں جی آئینک کمپاؤنڈ کہتے ہیں تو سالٹ کو یوں ڈیفائن کیا گیا کیمسٹری کے اندر کہ سالٹ کیا ہے جی آئینک کمپاؤنڈ ہیں ٹھیک ہے جی پہلی بات اور دوسری بات یہ کہ یہ نیوٹرل رییکشن کے نتیجے میں کیا ہوتے ہیں جی پروڈیوس ہوتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے نیوٹرل رییکشن کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے جی یہاں پہ ہم ایک رییکشن لکھیں گے اور اس کے اندر ہم دیکھیں گے پہلے بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ جب ایسیڈ اور بیس کو آپس میں ملائے جاتا ہے ٹھیک ہے جی یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں جب آپ ایسیڈ اور بیس کو کیا کرتے ہیں آپس میں کمبائن کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں آپ کے پاس کیا بنتا ہے پروڈک کے اندر میں لکھ دیتا ہوں ایک تو آپ کے پاس سالٹ بنتا ہے اور دوسرا آپ کے پاس کیا بنتا ہے جی وارٹر بنتا ہے وارٹر کو میں ایش ٹو او سے ریپریزن کروں ٹھیک ہے جی اب یہ ایسیڈ اور بیس کا جو آپس میں رییکشن ہوتا ہے اس رییکشن کو کیا کہتے ہیں نیوٹرلائیزیشن پروسس آب نیوٹرلائیزیشن کہتے ہیں یعنی ایسیڈ اور بیس ایک دوسرے کو نیوٹرل کر کے کون سے ریٹ پہ آتے ہیں یعنی سیون پہ آتے ہیں یعنی ایک دوسرے کو نیوٹرل کر دیتے ہیں یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کوئی ایسیڈ ہم سیلیٹ کریں گے اس کے بعد اس کا رییکشن کرائیں گے بیس کے ساتھ دیکھیں گے کیا ہمارے پاس سالٹ بن رہے کیا نہیں بن رہا سب سے پہلے تو ہم ایسٹ لیتا ہے میں کہتا ہوں ہمارے پاس ایسٹ ہے جی ایسٹ ایل اور ایسٹ ایل کون سا ایسٹ ہے جی آئیڈوکلورک ایسٹ ہے اس کا میں رییکشن کروانے جا رہا ہوں اس کے ساتھ جی ایک بیس ہے میرے پاس میں کہتا ہوں جی این اے او ایچ اور یہ کون سی بیس ہے اس کو کہتا ہے جی سوڈیم آئیڈو آگس آئیڈ بیس ان دونوں کا آپس میں کیا کرتے ہیں جی رییکشن کرواتے ہیں رییکشن کروانے کے لئے آپ کو کیا کرنا پڑے گا ایسیل کا بھی آپ کیا کریں گے ایکو سولیشن بنائیں گے یعنی اس کے اندر وارٹ ڈال دیں گے اس کے اندر بھی وارٹ ڈال دیں گے اس کا بھی کیا ہو جائے گا ایکو سولیشن بن جائے گا جب ان کا آپس میں کیا کروائیں گے جی آپ رییکشن کروائیں گے تو اس کے نتیجے میں جو آپ کے پاس پرادک بنے گا وہ یہ بنے گا ایک تو آپ کے پاس آئے گا نی سی ایل جس کو کیا کہتے ہیں سوڈیم کلورائیڈ کہتے ہیں جو کہ گھروں کے اندر کھانے کا جو سالٹ ہوتا ہے اور اسی کے ساتھ ہمارے پاس کیا بن جاتا ہے ہٹو او بن جاتا ہے یہ کس فارم کے اندر لیکوڈ فارم کے اندر بنے گا اس کو بلکہ ہم ڈاؤن کر کے لکھتے تھے یہاں پہ لکھ دیتے ہیں لیکوڈ فارم کے اندر بنے گا اور یہ جو نی سی ایل بنا جسے سوڈیم کلورائیڈ آپ کہہ رہے ہیں یہ کس فارم کے اندر ہوگا ایکوز فارم کے اندر ہوگا تو یعنی کنسپٹ افصال کے اندر ہم دیکھ یہ دیفائن کرتے ہیں سالٹ کو آئینی کمپاؤنڈ ہوتے ہیں جو کہ ایسٹ اور بیس کی ریاکشن کے نتیجے میں بنتے ہیں اور اس پراسس کو کیا کہتے ہیں نیوٹرلائیڈیشن کا پراسس بھی کہتے ہیں اچھا یہاں پہ ایک اور چیز بھی ہم ڈسکس کر سکتے ہیں اینی سی ایل کی فارمیشن تو یوں بھی ہوتی ہے لیکن اس کو میں اگر ایک اور طریقے سے اس کو جسٹیفائی کروں میں کہتا ہوں جی آپ کے پاس اگر سوڈیم جو ہے وہ پازیٹیو آئین ہے ٹھیک ہے جی اور اسی کے ساتھ کلورین جو ہے تو نیگٹیو آئین ہے ٹھیک ہے جی اب جب ان کا آپس میں رییکشن ہوتا ہے تو اس رییکشن کے نتیجے میں یہ آپ کو کیا دیں گے جی ایک ان کے درمیان بانڈ بنے گا اور اس بانڈ کو کیا کہتے ہیں جی آئینک بانڈ بن کہتے ہیں ٹھیک ہے جی اور یہ بنے گا سوڈیم کلورائیڈ اب سوڈیم کلورائیڈ ہمارے پاس کیا ہے جی سالٹ ہے ٹھیک ہے جی اس کو ہم یہاں پہ ڈیفرنٹ کلر کے ساتھ شو کر دیتے ہیں یہ ہمارے پاس سوڈیم کلورائیڈ کیا ہے سالٹ ہے اب یعنی اس کے اندر بھی اگر ہم دیکھیں لیویس کے کنسپ کو اگر آپ یاد کریں تو لیویس کنسپ میں ہم نے کہا تھا کہ جو پوزیٹیو ہمارے پاس سپیشیز ہوں گی وہ کیا ہوں گے جی ایسیڈ ہوں گے اس کا مطلب ہوا کہ اس رییکشن کے اندر نی پوزیٹیو جو ہے وہ ہمارے پاس کیا جی ایسیڈ ہے اسی طرح اگر لیویس کے کنسپ کو آپ یاد کریں تو ہم نے کہا تھا جو نیگیٹیو سپیشیز ہمارے پاس ہوں گی وہ کیا ہوں گی ایسیڈ کریں گی تو یہاں پہ سی ایل نیگیٹیو ہمارے پاس کیا ایٹ کر رہا ہے ایسیڈ کر رہا ہے تو این اے پوزیٹیو اور این اے سی ایل نیگیٹیو کیا اپوزٹ چارجز ہیں ان کے اوپر تو یہ ایک دوسرے کو کیا کرتے ہیں آپ اس میں اٹریک کرتے ہیں اس کے نتیجے میں ایک بانڈ بنتا ہے یعنی یہ آئینز ہیں اور آئین کے ذریعے سے ایک آئینک کمپاؤنڈ بنتا ہے این اے سی ایل کیا ہے سوڈیم سالٹ ہے اور یہ یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں یہ کیا ہمارے پاس بن گیا آئینک کمپاؤنڈ کمپاؤنڈ کو ہم تھوڑا ڈاؤن کر کے لکھیں گے اور یہاں سے یہ بات آپ کو کلیئر ہو جاتی ہے دو جو بیسک کویسٹن ہم نے اٹھائے تھے اور جو دو انیشل ہم نے باتیں کی تھیں ہم نے کہا تھا کہ سالٹ کیا ہوتے ہیں آئینک کمپاؤنڈ ہوتے ہیں اب ہم نے دیکھا کہ دو آئین آپس میں کمپاؤنڈ ہو کے کیا بنا رہے ہیں سالٹ بنا رہے ہیں ایک تو یہ میتھڈ ہم نے دیکھا دوسرے ہم نے بات کی تھی نیوٹرلائزیشن رییکشن کی یعنی ایسٹ اور بیس جب آپس میں رییکٹ کریں گے تو اس کے نتیجے میں ہمارے پاس کیا بنے گا سالٹ بنے گا تو یہ والا رییکشن ہم نے دیکھا کہ ایک ایسٹ اور ایک بیس آپس میں رییکٹ کر کے ہمیں کیا دے رہے ہیں سالٹ دے رہے ہیں اور اس کے ساتھ کیا دے رہے ہیں وارٹر دے رہے ہیں تو اس طرح سے یہ کنسپٹ آف سالٹ اس کا ایڈیا ہمارے ذہن کے اندر آگئے